السلام و رحمت اللہ و برکاتہ ویورز آج ایک بار بیر نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں ویورز آج کی ویڈیو میں جو میرا ساتھ ایک گن ہے یہ ایک ایسا انتالیس ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسا ایڈیا بتاؤں گا کہ ایک ایسا انتالیس کی شیپ میں جتنے بھی گنز آتے ہیں اگر آپ اس کو خرید کرنا چاہتے ہوں تو آپ کے ساتھ کبھی بھی افراد نہیں ہوگا ویورز ویڈیو شروع کرتا ہوں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ ہم ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اٹھارہ سال سے کم مرافراد میرا ویڈیو نہ دیکھیں نہ اصلہ کی شوق رکھیں میرا ویڈیو سپیشل ان لوگوں کے لئے ہیں جو مجبوراً اصلہ استعمال کرتے ہیں ویورز سب سے فرسٹ نمبر جب آپ لوگ گن اٹھاتے ہیں تو اس کی پہلے آپ میکزین نکال لیں میکزین نکالنے کے بعد اس کی اندر سیفٹی چیک کریں تاکہ اس کی چمر لوڈ نہ ہو اس طرح اس کو چیک کریں اس کے اندر جو بیرل ہے اس کو چیک کریں تاکہ اس کو چمر نہیں ہے خیالی ہے ویورز سب سے فرسٹ نمبر جب آپ گن خرید کرنے چاہتے ہوں تو اسی کے آپ یہ جو بوڈی ہیں سب سے فرسٹ نمبر اس کو اس طرح چیک کریں کہ یہ تو ریپائر نہیں ہوا ہے سب سے فرسٹ نمبر گن کی یہ چیزیں چیک کریں ویورز دوسرا نمبر یہاں پہ ایک کھیل ہے آپ لوگ دیکھ رہا ہیں اگر اس پہ آپ کو کوئی آتوڑے کی نشان نظر پیارا ہے تو اس گن کو ہرگز خرید نہ کریں کیونکہ اس کی مقصد یہ ہے کہ یہ پن اس کو نکال ہو چکا ہے اور اس گن کی جو بیرل ہے یہ کھول چکا ہے یہ دو نشانے ہم نے آپ کو اوپر بتایا ہیں اب اندر ایک دو ایسا نشانے ہیں ویورز کہ وہ بہت امپورٹڈ ہے اس کو بھی ضرور چھک کریں ویورز یہاں پہ دیکھیں اس کی جو ہمار ہے آپ لوگ دیکھ رہا ہیں اگر اس ہمار پہ آپ کو کوئی نشانات وغیرہ یا ریپیرنگ نظر پہ آ رہا ہے تو اس سے آپ سمجھے کہ اس کی جو ہمار ہے یہ بن چکا ہے ویورز جو سب سے امپورٹڈ چیز ہیں ویورز یہ چھوٹا بوٹ ہے اس کی یہاں پہ اس کی چھوٹا بوٹ دیکھیں ویورز اگر اس میں یہاں پہ آپ کو ایسا کوئی نشانات یا اس پہ ایسا کوئی داغ وغیرہ نظر پہ آتا ہے تو اس کو بھی سمجھے کہ اس کے دوبارہ ریپیرنگ ہو چکا ہے ریپیرنگ ہونے کے بعد یہاں پہ ہم آپ لوگ کو ایک چیز دیکھائے گا فارنگز اپل یہ اس طرح جو بولٹ ہے اس طرح اس کو پکڑتے ہیں اگر اس کی ریپیرنگ ہو چکا ہوں یا یہ خراب ہو چکا ہوں تو یہ چیز پھر اس طرح پکڑ نہیں کرتا تو اس طرح گن بھی ارگیز خرید نہ کریں اگر اس کی بوٹ یہاں پہ اس کی ریپیرنگ ہو چکا ہے ویورز جو اور ایمپورٹنڈ ضروری چیزیں ویورز یہاں پہ اس کی جکٹر ہے آپ لوگ دیکھیں اگر یہ جکٹر اس کی بینڈ ہو یا اس کو ریپیر ہو چکا ہے تو ویورز اس طرح گن بھی ایک سنٹالیس یا ایک سنٹالیس شپ میں اس طرح گن بھی ارگیز خرید نہ کریں ویورز یہاں پہ دیکھیں باہر کوئی بات نہیں یہاں پہ لوگ لیسس کے نمبر بھی لگاتے ہیں ہاتھاتے ہیں پھر بھی لگاتے ہیں یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر یہاں پہ کوچھ ریپیرنگ ہو چکا ہے یہاں پہ ویورز ہم کے ملے کی ذریعے دکھاتا ہوں کوشش کرتا ہوں تو اس گن کو ارگیز خرید نہ کریں کیونکہ یہ چھوٹا بوٹ کی یہاں جگہ یہاں پہ ٹکر لیتے ہیں تو اس سے پھر صحیح طریقہ سے یہ اس کی جو بوٹ ہے آگے پیچھے صحیح طریقہ سے نہیں جاتا ہے تیسری نمبر آپ یہاں پہ جو بیرل ہیں اپنی گن کی بیرل اس طرح چک کریں اگر اس سے گولیاں ایسا حرام سے جاتے ہیں اندر جاتے اور بھراتے ہیں تو اس گن کو اس سے سمجھیں کہ اس کی بیرل صحیح ہے اور آگے سے اس کی بیرل اس طرح چک کریں کہ یہ نٹ کھول دے اور یہ سکا اس بیرل میں اس طرح لگا دے اگر یہ سکا یہاں تک چلا گیا اس میں تو سمجھیں کہ بیرل اس کی صحیح ہے اگر پورا سکا اندر اس کی بیرل میں چلا گیا تو اس سے آپ سمجھیں کہ اس گن کی جو بیرل ہے یہ خراب ہے اس کو ارگز خرید نہ کریں توئیورس امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند ہو اگر ویڈیو پسند ہو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ بھی شئر کریں تینکس پر واشنگز